خوش عمدید کہتے ہیں آپ کو پائی نیٹورک کی آج کی اس نئی ویڈیو میں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پائی نیٹورک آپ کا اکاؤنٹ کیوں بلوک کر دے گا اگر آپ نے یہ غلطیاں کی اس کے علاوہ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پائی نیٹورک پائنیرز کی کیوائیسی میں اتنی زیادہ کلیٹی اور احتیاط کیوں برت رہا ہے اس کے علاوہ آج کی اس ویڈیو میں شامل ہیں پائی نیٹ ورک کی جانب سے آنے والی بہت سی ایسی اپ ڈیٹس جو پائی نیٹ ورک اور پائی نیٹ ورک کوڑ ٹیم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں چلیں ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں پائی نیٹ ورک آپ کا اکاؤنٹ کیوں بیان کر دے گا پائی نیٹ ورک آپ کا اکاؤنٹ کیوں بلوک کر دے گا اور ہرگز ایسی غلطی نہ کریں جی ہاں تو کون سی ایسی غلطی ہے جس سے آپ نے بچنا ہے سب سے پہلے جو لوگ ابھی پائی نیٹ ورک اور پائی کوئنز خرید رہے ہیں یا پھر سیل کر رہے ہیں تو ہو شیئر ہو جائیں کیونکہ ان لوگ کے اکاؤنٹ ابھی بہت بڑے خطرے میں ہیں پائی نیٹ ورک نے بہت سے لوگوں کے اکاؤنٹ اس لیے بین کر دیئے کیونکہ ان میں چھوٹی چھوٹی ٹرانزیکشن جاری تھی کیونکہ پائی نیٹ ورک کا اوپن منٹ ابھی تک لاؤنچ نہیں ہوا پائی کوئر ٹیم کے مطابق یہ چھوٹی چھوٹی ٹرانزیکشن کرنے والے اکاؤنٹ حقیقت میں سکیمر ہیں جو پائی یوزر سے ان کے کوئن چھین رہے ہیں اس لیے پائی نیٹ ورک کی جانب سے ان اکاؤنٹ کو بین کر دیا گیا ہے ایک اور بات گھوڑ سے سن لیں یہ جو اکاؤنٹ بین ہوئے ہیں ان بین اکاؤنٹ کے نوٹفکیشن کے اندر ایسا کوئی لنک شیل نہیں کیا گیا یا پھر ایسا کوئی سلوشن پیش نہیں کیا گیا جس کو یوز کرتے ہوئے یہ یوزرز اپنے اکاؤنٹ کو ریگین کر سکیں یا پھر دوبارہ حاصل کر سکیں اس بات کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ کے لیے احتیاط کی ضرورت ہے اس لیے اوپن منٹ لاؤنچ ہونے سے پہلے آپ کسی قسم کی ٹرانزیکشن نہ کریں اور آپ سب لوگوں کے لیے احتیاط بڑھنے کی ضرورت ہے اور لوگوں سے اپنی سیکریٹ کی شیئر نہ کریں اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں کہ پائی نیٹورک کیوائیسی میں اتنی زیادہ کلیرنس اور احتیاط کیوں برت رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے کیا آپ جانتے ہیں جس طرح بیٹکوین اور دوسری بڑی کرنسیز بہت سے ملکوں میں بینڈ ہیں اسی وجہ سے ان کوائنز کو محدود پاور ملتی ہے اسی طرح ان کوائنز میں سکورٹی بھی نہیں ہوتی ان میں سکیمینگ اور منی لانڈرنگ بہت زیادہ مقدار میں ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کوائنز کو بہت سے ملکوں میں ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا لیکن پائی اسی وجہ سے کیوائیسی پر اتنی زیادہ محنت کر رہا ہے اور احتیاط برت رہا ہے اور پائی نیٹورک اپنی نیٹورک کی سکورٹی کے اوپر بہت زیادہ توجہ دے رہا ہے یہی وجہ ہے کہ سب کنٹریز پائی نیٹورک کو نہ صرف مانیں گے ان کو ایکسیپٹ کریں گے بلکہ اس کو پوری دنیا میں لاغو کریں گے یہی وجہ ہے پائی نیٹورک کو کرپٹو کرنسی کی نیکس جنریشن مانا جاتا ہے ویڈیو کی جانب مزید بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر دے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دے تاکہ آنے والی مزید انفرمیٹیو ویڈیوز آپ تک پر وقت پہنچ سکیں اب ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں اور بہت سی نئی آنے والی اپڈیٹ کے بارے میں سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں آج کی سب سے پہلی اپڈیٹ جو ہے وہ کیو ایسی کے مطلق ہے کہ پائی نیٹورک کے اندر اب پائی نیٹورک نے اپنے بہت سے پائنیز جو ہیں اپنے یوزر جو ہیں ان کی کیو ایسی پاس کھانا شروع کر دی ہے اس کے علاوہ یہ جو ایک یوزر ہے پائنیر ہے اس کی کیو ایسی پاس ہو چکی ہے اور اس نے اپلائی کیا ہے ایسی ویلیڈیٹر اور کچھ دیر بعد اس کی ویلیڈیشن بھی کمپلیٹلی فلفل ہو جائے گی اور یہ ایسی ویلیڈیٹر کام کرے گا ایک اور اپڈیٹ کی طرف پڑھتے ہیں پائی نیٹورک کی تو یہاں پہ ایک ویلیڈیٹر جو ہے اس نے اپنی یہاں پہ ویلیڈیشن شو کی ہیں انہوں نے نائنٹی ایٹ پرسنٹ ایکوریسی شو کی ہے یہاں پہ ویلیڈیشن کے اندر اور انہوں نے ایسی ویلیڈیشن کر چکا ہے اور یہ نہاید ہی ایمیزنگ بات ہے کہ اتنی زیادہ ویلیڈیشن کرنے کے بعد جب اس کو اس کا ایرواڈ ملے گا تو وہ کتنے کوئنس ہوں گے تو یہاں پہ ویلیڈیٹر بننے کے بھی بہت زیادہ فائدے ہیں آج کی ایک اور اہم اپڈیٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں جو کہ پائی نیٹورک جو ہے اون لائن ہوا تھا یعنی لاؤنچ ہوا تھا 14 مارچ 2019 کو یعنی 2019 کو یہ شروع ہوا تھا تب اس کو کون جانتا تھا کہ ایک دن اس نے بہت زیادہ اتنی زیادہ ترقی کر لینی ہے اتنی زیادہ پروگرس کر لینی ہے تو اس وقت جو 2023 کے اندر اسی چار سال کے اندر اس نے 45 ملین یوزر گین کر لیے اتنی زیادہ یوزر بیس بن چکی ہے کہ کوئی بھی کوئی بھی پلیٹ فارم اس کو اپنے ایکسچینجرز کے اوپر لسٹڈ کرنا چاہتا ہے یہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ اس کی مائننگ ریٹ کی تو یہاں پہ اس کے مائننگ ریٹ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں سب سے پہلے مائننگ ریٹ جو تھا وہ 3.1415 تھا تو اس کو پھر کم کرتے کرتے ہاف ہوا پھر اس کا ہاف ہوا پھر اس سے کم ہوتا ہوتا اب یہ دیکھیں کہ ہر منتلی بیس کے اوپر اس کا مائننگ ریٹ جو ہے وہ ریکریز ہوتا جا رہا ہے اس وقت جو اس کا مائننگ ریٹ ہے وہ 0.15 ہے تو اب دیکھیں کتنا کم ہوتا جا رہا ہے اور ایک وقت آئے گا کہ اس کا مائننگ ریٹ اتنا کم ہو جائے گا کہ آپ جتنی مرضی مائننگ کر لیں تو اس کو آپ خرید نہیں پاؤ گے اس کو اتنے زیادہ سکھے نہیں لے پاؤ گے تو ابھی ٹائم ہے آپ کے پاس ابھی بھی آپ مائننگ کر سکتے ہیں اور اپنے سکھے جمع کر سکتے ہیں نیکسٹ اپ ڈیٹ ڈاکٹر نکلس اور اس کے کو فانڈر جو ہیں ان کے مطلق ہے ان دونوں کے بارے میں ان کی کچھ تاروخ بتایا گیا ہے اور ان کی ڈگری کے بارے میں بتایا گیا اور ان کے کام کے بارے میں بتایا گیا ہے اس کے بعد چلتے ہیں نیکسٹ اپ ڈیٹ کی طرف جی اس کے بعد نیکسٹ اپ ڈیٹ جو آپ کو ایک پیچر شیئر کی گئی ہے وہ کیا بتا رہی ہے اس پکچر کو گوھر سے دیکھنے اس پکچر کو گوھر سے دیکھنے سے آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ ایک دن پائی نیٹورک جو ہوگا تو عام کرپٹو کرنسیز کا سردار بن جائے گا اور سارا کا سارا تخت جو ہوگا وہ پائی نیٹورک کے حوالے ہو جائے گا جی نیکسٹ اپ ڈیٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ ہے یوزر بیس پائی نیٹورک کا اور ان کی کوٹ ٹیم کا کہنا ہے کہ ہمارے یوزر بیس جو ہے ہمارے جو یوزرز ہیں ہمارے پائنیز جو ہیں یہی ہماری پائی نیٹورک کی طاقت ہیں اسی کی بدولت بہت سے ایکچینجر جیسے کہ بائنانس جو ہے اتنا بڑا پلیٹ فارم ہونے کے باوجود پائی نیٹورک کے پیچھے پڑا ہوا ہے وہ ضرور اس کو لسٹ کرے گا اور اس کی سب سے اہم ترین شراکتار بننے جائے گا اور اس کے علاوہ پائی نیٹورک کی جو کامیابی ہے وہ اس کے یوزر بیس کے اوپر ہی ہے اسی لیے بہت سے ایڈورٹائزر اور بہت سی کمپنیاں جو ہیں وہ پائی نیٹورک کے انتر انٹرسٹ لے رہی ہیں اب ہم بات کرتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف پائی نیٹورک کی جانب سے وہ ہے کیو ایسی کی مطلق پائی نیٹورک کی کوئر ٹیم کا کہنا ہے کہ ہم نے بہت سے پائی نیرز کو اب اس کابل بنا دیا ہے کہ وہ دوبارہ اپنی کیو ایسی کر سکتے ہیں جنہوں کی اپلیکیشن ریجیکٹ ہو چکی ہے ریجیکٹ ہو چکی ہے وہ بھی اپنی کیو ایسی میں کمل کر سکتے ہیں اب ہم نے لوگوں کے جو اکاؤنٹ ہیں ان کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ ویریفائی کرنا ہے اور ان کی اپلیکیشن دوبارہ لینی ہے اس کے علاوہ جو لوگ انڈر ویو اٹک گئے تھے ان کی کیو ایسی دوبارہ ہوگی اور ان کو دوبارہ موقع دیا جائے گا اور اس عمل کو کیو ایسی کا جو عمل ہے اس کو دوبارہ تیز کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ ریل جو یوزر ہیں ان کو زیادہ انٹرٹین کیا جائے گا ان کو موقع دیا جائے گا کہ وہ اپنی کیو ایسی پاسٹ کر سکے اور اس کے بعد ان کا جو سٹیٹس آئے گا وہ پاسٹ کا ہوگا اپ ڈیٹ جو ہے وہ پائی بروسر کے اندر ڈاؤ مال کی ہے جو کہ ابھی ٹیسٹ فیس کے اندر ہے اس کو گلوبلی کنزیومر کے لیے اویلیبل کر دیا جائے گا ان فیوچر اور ابھی تک اس کے اوپر بہت سی گوڈز اور بہت سی چیزیں جو ہیں وہ یہاں پہ شو ہو رہی ہیں یہاں پہ بہت سی پروڈکٹ جو ہیں یہاں پہ سیل ہو رہی ہیں اور اس کو لسٹ کیا گیا ہے ان فیوچر یہ تمام پائی نیز کے لیے اویلیبل ہوگی اور یہاں پہ ہمیں یہاں پہ جو پکچر دی گئی ہے یہاں پہ اس پکچر کو دیکھ لیں تو اس کے اوپر آپ کو مختلف پروڈکٹ کی جو ویلیو ہے یہاں پہ مختلف قسم کی دکھائی گئی ہے ان فیوچر ان کی اتنی ویلیو ہو سکتی ہے کہ ایک سمارٹ فول لینے کے لیے آپ کو 0.01 پائی خرچ کرنا پڑے تو اتنا زیادہ قیمتی پائی نیٹورک ہونے والا ہے آپ اس کے ساتھ چڑے رہیں اور چلنو کہ ابھی تک اکاؤنٹ نہیں ہے پائی نیٹورک کا تو وہ اپنا پائی نیٹورک کا اکاؤنٹ بھی بنا سکتے ہیں دوارہ تو اگر آپ کے پاس کوئی بھی لنک نہیں ہے آپ نے کیسے پائی نیٹورک کے ساتھ جنڈنا ہے تو آپ میری اس ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر آپ کو نظر آ جائے گا وہ لنک جس کو آپ نے جوائن کرنے کے لیے کلک کریں گے تو آپ کو سیدھا پائی نیٹورک اپنی ایپ کے اندر لے جائے گا آپ ایپ ڈاؤنلوڈ ہوگا اس کے بعد آپ نے میرا یہاں پہ کوڈ بھی لگا سکتے ہیں آپ کسی کا بھی کوڈ لگا سکتے ہیں اور اس کو نیٹورک کے ساتھ آپ شمولیت اختیار کر سکتے ہیں یہاں پہ نیکسٹ اپ ڈیٹ جو ہے وہ پائی نیٹورک ریولیشن از سکسیسفولی انٹر در رینک آف ملینئر یہاں پہ دو یوزر ہیں جو کہ دکھا رہے ہیں کہ وہ سکسیسفولی ملینئر کی لیسٹ میں شامل ہو چکے ہیں یعنی ان کی کیوائیسی بھی پاس ہو چکی ہوگی اس لیے یہ لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہو چکے ہیں ان کا یہ کہنا ہے آج کے لیے اتنا ہی تھا اور مزید معلومات کے لیے میرے چینل سے جڑے رہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دے تاکہ انہوں نے مزید انفرمیٹیو اور کلیکٹیو ویڈیوز آپ تک پر وقت پہنچ سکیں